سروکار ہی لوٹ چاریس لاکھے قریب نگدی ایٹی ایم سے لوٹ لے گئے بدماش لکھنوں میں نراشت گوونش کو اس چت پرچھت سرکشت کے چانے کے نردیش یوگی سرکار پردیش میں آوارا پچھو قسم مسیا کو کرے گی ختم گھوڑنا میں ندی میں ڈھو بے چار لوگ ایک یوک کی ڈھوک کر موت تین سرکشت بل رامپور سے چھاڑ پھو کرانے آئے تھے یوک نموشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندینی آدھو وقت ہو چکا ہے اتر پدیش کی بڑی خبروں کا روح کرتے ہیں خبر کیور سپا نیتا سوامی پرساد موری ایک بار پھر سیوے وادوں میں ہیں انہوں نے ایک بار پھر بھگوان شری رام کے بارے میں ٹپڑی کی ہے بتا دے کی رائے بارے لی میں آیوچت کانشری رام پرتما انہاورڑ کاریکرم میں سوامی پرساد نے ایک نعرہ بولا ملے مولائم کاشری رام ہوا میں اڑ گئے جیشری رام جس کے بعد ہندو یوہ واہینی کے کارکرتہ اور زلہ مہامنتری میں بھاری آکروش دیکھنے کو ملا ہے جس کے چلتے سوامی پرساد موری کے خلاف دھارمک بھاوناؤں کو بھڑکانے کا کیس درش کر آئے گیا ساتھی کاریوائی نہ ہونے پر آندولن کرنے کی بھی چیتاونی دی گئی ہے ملے مولائم کاشری رام ہوا میں اڑ گئے جسری رام وہ ایسے نعرہ لگا کر کے ہمارے سانتنا دھرم کا افماند کر رہے ہیں یہ کتائی بردار سے بہار ہے اس کو لے کر کے ہم نے سہر کتوالی میں آج انہیں اخلاف مقدمہ پنجی کرت کروایا ہے اور سکتہ پڑھنے پر ان کا بیروت بدرسن کیا جائے گا انہیں اخلاف دھرنا دیا جائے گا ہماری مانگ یہ ہے کہ ان کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے ان کو جل بھیجا جائے جتین سنگھ جلا درچ بھی سندو مہا سنگ رہے برہی لی یوں نیو مرتمان جلا سندو سندو جوہا ہی نہیں رہے برہی لی کل سماجوادی پارٹی کے نیتا سوامی پرساد موریا دوارہ اوچہ ہار میں ان کے نیجیب مہا بیدیالے میں کارکم کی آیوجن ہوا تھا جس میں منچ سے سوامی پرساد موریا دوارہ کرونوں ہندووں کے آراج پربو سری رام کو لے کر انہوں نے جو اپمان اور جو ان کا کرسکار کیا ہے اس بہت نندنی ہے اور بہت اصحیمی ہے میں ریابریلی پولیس سے لوک نرمان مانتری جیتین پرساد ہار دوئی کے پالی پہنچے جہاں انہوں نے اکہتر پریوشناؤں کا لوکارپڑ اور شلانیاست کیا زوران مانتری جیتین پرساد نے کئی اور بھی پرستاؤں پر کارکرانی کی بات کہی ساتھی اکھلیش شادو پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ جب چناؤں آتے ہیں تو کچھ دل نکل کے آ جاتے ہیں اور راج نیتک ہاتھ کنڈے اپناتے ہیں موسیقی لوگ سبح چناؤں میں بھاجپا سے مقابلے کے لیے سمبھاویت تیسرے مورچوں کے گٹھن پر اوپرکاش راجمن نے سوالیا نشان لگا دیا ہے انہوں نے کہا کہ یو پی کو بنگال کے ممتہ بنرشے اور بحار کو آندھرا کے نیتا پربھاویت نہیں کر سکتے اس کے لیے یو پی کے نیتاؤں کو اہمیت دینی ہوگی انہوں نے کہا کہ تیسرے مورچے میں پردھان منتری پتھ کے لیے مائی آواتی کے نام کی گھوشرا کرنی چاہیے سر لگاتار سی بی آئی جانچ جو ہے بھی پچھے اوپر لگائی جا رہا ہے اس پر سر کیا کہیں گے ابھی حالی میں راہول کے اوپر سستہ ختم کرنے اور وہ سب ہوا جو کی ایک بہانہ بنا گیا کہ یہ کوڑ دارہ کر رہا ہے لیکن بھی پچھے کہہ رہے ہیں یہ سرکار کے سارے پر ہو رہا ہے اس پر کیا کہیں گے سر اپنا گھر جلا اپنے ہی چیلات سے جب 2013 میں کانون آیا تو راہول جی سب سے پہلے اس کا سمرتن کی سب ہی بیپکش کے لوگ اسی بات کو کہہ رہے تھے خوشمیں بھاچپا بھی بیپکش میں کی بسپاگ سپاہ سارے لوگ بیپکشی اہی کہہ رہے تھے کہ اس کانون میں سنسودن کریں نئے آگے لوگتنک کے لیے خطرہ ہے تک کاندش پاٹیے مہین نکاح چناؤں کو لے کر سپاہ او بی سی سماج کو ساتھنے کی بڑی رڑنیتی کر رہی ہے جس کو لے کر سپاہ ادھیکش کے نردیش پر سبھی جن پدوں مہانگروں میں نشاد راج گونہ کی جہنتی منائی گئے مہین نشاد راج جی کی جہنتی سے پہلے لکھنوں میں دیپوسک کارکرم آیو جت کیا گیا اس دوران سماجوادی پشراورگ پرکوشٹ کے پردیش ادھیکش نے کہا کی سپاہ ادھیکش نے مہاراجہ نشاد راج گونہ جی کی جہنتی پر اوکاش گھوشت کیا تھا جسے بھاشپا سرکاں نے نرست کر دیا انہوں نے کہا کہ بھاشپا نے مہاپورشوں کو اپمانت کرنے کا کام کیا ہے مہاراجہ نشاد راج جہنتی کی پھول شندیا پہ سماجوادی پارٹی کے پچھڑا بھرک پرکوشٹ نے پورے سنگکھن کے پدادکاریوں اور سماج کے لوگوں نے پورے دیپوسکو مہاراجہ نشاد راج کی پھول شندیا پر اسی ستھل پہ دیپکوشٹو دیپک جلا کے دیپکوشٹو مرائی اچارو دیپک جلا ہے بھاری سنگکہ میں لوگ آئے اور سبھی لوگوں نے شنکلپ لیا کہ ہم آنڈیا کے خلاف لڑیں گے اور جو ہمارے حقہ دکات چھینے گئے ان کی لڑائی لڑنے کا کام کریں گے اور مانی اکھلیت سیادو جی کو دھنے بات کریں سہارنپور میں پولیس نے شہنواج ہتیا کان کا خلاصہ کر لیا ہے بتا دے کہ شہنواج کی اس کے ہی چارٹ دوستوں نے گلا کھوٹ کر ہتیا کر دی تھی اور شو کو گننے کے کھیت میں فک کر اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی جس کے بعد پولیس نے تین یو اکوں کو گرفتار کیا جبکہ ہتیا کان کا ماسٹر مائن پہلے ہی اپنی آمس ایکٹ کی جمانت تڑوا کر چیل جا چکا ہے بتا دے کہ ہتیا کا کارٹ دوست کی پتنی سے عوید سمبند بتایا جا رہا ہے میں پریس جنوری کو ایک یو اک لا پتا ہوا یہ یو اکیت پولیس لگا تار تلاش کر رہی تھی اور کئی سندگدوں سے پوشتاج بھی کی گئی پرنطو یو اک کا سب نہ ملنے کی وجہ سے پولیس کو آگے کاریوائی کرنے میں سمسی آ رہی تھی اسی کرم میں پولیس نے جانچ کرتے ہوئے سرسامہ تھانے میں ایک کنکال ملا تھا جس پر کی پریجنوں دوارہ کپڑے اور وہاں انیہ سمان جو پڑھا تھا مرتکہ اس کو دیکھ کر اس کی شناخ لاپتا یو اک کے روپ میں کی پریجنوں کی تحریر پر پولیس نے مقدمہ درج کیا ہتیا کا اور اس میں پوشتاج کے لیے ابیوکتوں کو شاہزہاں پور میں شریبالا جی مہراش کے جن مصطب پر مہندی پوربالا سیوہ سمیتی نے بابا وشوانات مندر سے اگرسین بھون تک وشال کلش و شبہ یاترہ نکالی اس دوران شبہ یاترہ میں بھگوان کے سوروپوں کی سندر سندر چھانکیا آ کرشڑ کا کندر رہی شبہ یاترہ کے دوران شردھالوں نے پوشپ ورشا بھی کی وہیں کارکرم کے آیوشت میں بتائے گی شریبالا جی مہراش کے جن مصطب پر شبہ یاترہ کا آیوشت کیا گیا تھا ساتھی چھے اپریل تک کئی انک کارکرم آیوشت کیے جائیں گے مینپوری میں ایک پولس کرمی کا ویڈیو تیجی سے وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں پولس کرمی ڈیوٹی کے دوران جام پر جام پیے جا رہا ہے جس کا ویڈیو بنا کر کسی نے شوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ہے ویڈیو میں وائرل ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مینپوری کوتوالی پولس لائن چھتر کا بتایا جا رہا ہے وہیں ویڈیو میں نظر آرہے پولس کرمی کا پورا نام ویڈیو شرمہ بتایا جا رہا ہے پولس کرمی کا سراب پیتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس کے سمبندھ میں جارکاری کرنے پتا چلا کہ یہ ہے حرکشی دشنو شرمہ ہے جو پولس لائن میکوری میں تیناب ہے اور یہ ویڈیو لگتا تین سا پورانہ بتایا جا رہا ہے جس کے سمبندھ میں جارکاری جا رہا ہے ابھی کے لئے اترپردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دشنویاں کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار